اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے عبداللہ ابن عباس مفسرِ قرآن بنے خان و علیہ رسول کے چشم و چراغ تھے ایک انساری سے کہتے ہیں چلو ایک صاحب کے پاس ایک حدیث ہے جمعہ نہیں پڑھنے آتے نا وقت پر مولی صاحب حدیث سناتے تو بھاگ لیتے نا درسِ قرآن کے اندر بیٹھنے کا موقع نہیں نا عبداللہ ابن مسعود اس مکہ کی گرمی اس دھوپ کی تمازت مدینہ طیبہ کی لوح چل رہی ہے دوپار کے وقت جا کر کے اس صحابی کے دروازے پر بیٹھ گئے دروازہ نہیں کھٹ کھٹ آیا کہا کہ اس تاخی نہ ہو جائے اور دروازے پر ایک حدیث کے لیے بیٹھے رہے گرمی لگ رہی وہ لوح چلتی رہی گرم ہوایں ان کے سر سے اور کنپٹی سے آ کر کے ٹکراتی تھی لیکن عبداللہ ابن مسعود بیٹھے رہے نبی کے ایک حدیث کے حفاظت کے لیے یہ جذبہ تھا علم کا تب جا کر کے اللہ کے نبی نے دعا کی تھی مفسر قرآن بنے آج تفسیر کا مرجہ بن گئے ایک اتھارتی بن گئے ایک پاور اور سلط کی حیثیت رکھنے والے بن گئے میرے نوجوانوں یہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو سلط کی حیثیت رکھنے والے بن گئے